بچوں کے اغوہ قتل اور زیادتی کی زیادہ تر وارداتوں میں جہاں جرائم پیشہ سنگدل افراد ملوث پائے جاتے ہیں وہاں تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ والدین کو نہ تو ان کی مصرفیات کا علم ہوتا ہے نہ ہی یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جس تعلیمی ادارے میں حصول تعلیم کے لیے جا رہے ہیں وہاں ان کا ریکارڈ کیسا ہے اور جن دوستوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے کیا مشاغل ہیں یاد رہے کہ بچوں کے خلاف ہونے والے زیادتہ جرائم میں وہی افراد ملوث پائے جاتے ہیں جن پر وہ اعتبار کرتے ہیں یا وہ ان کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں اگر ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانا چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان پر بھی دیان دیں تاکہ ان کی زندگی اور مستقبل محفوظ ہو سکے نوجوانی کے ابتدائی دن بہت خطرناک ہوتے ہیں ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بلکل درست ہے اور یہ اس کا حق ہے اس لیے کہ اب اس پر بالک ہونے کی مہر لگ چکی ہے لیکن یہ اس کی بھول ہوتی ہے اس کے والدین اس سے زیادہ تجربے کار اور اس کے مستقبل کے سلسلے میں اس سے زیادہ بہتر علم رکھتے ہیں کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن کا رہائشی 18 سالہ لڑکا بھی ایسے دوستوں کی جھرمت میں گھر گیا جو اس کے مال اور دولت پر نظر رکھے ہوئے تھے ایک دن اسے اغوا کیا گیا مگر جس خواہش کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا وہ پوری نہ ہو سکی آئیے دیکھتے ہیں اس دوران اس پر کیا گزری پیسوں کی حوث نے دوستوں کو دشمن بنا دیا دشمنی اور لالچ ایسا کہ وہ لاش کو نالے میں پھینک کر اسے ڈھونٹے بھی رہے کورنگی زمان ٹاؤن کا رہائشی 18 برس کا زبیر دس بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور وہ قائد آباد کے علاقے شیر پاو کالونی میں اپنے والد کے ساتھ ہارڈ ویر کی دکان چلاتا تھا زبیر سارا دن دکان پر ہی ہوتا تھا اسی وجہ سے اس کی وہاں رہنے والے کچھ لڑکوں سے دوستیاں بھی ہو گئیں یہ بچہ ہمارا جو دکاندار ہے اور دکان پر بیٹھتا ہے صبح جاتا ہے اور شام کو آتا ہے رات کو آتا ہے دس سردہ دکان بند کر کے آیا تھا زبیر بتا کے گیا تھا زبیر نے بولا کہ میں آ جاؤں گا دو دھائی بجے ساڑھے گیار بجے کا ٹیم تا دکھر بن پھر کول آتی اس کے پاس تو باقا دس نام بھی لیا تھا بندے کا کہ میں آ جاؤں گا پھر یہ گھر پس سے بتا جاتا ہے کہ میں دو دھائی بجے تک آ جاؤں گا تو اس کی بھابی نے سے پوچھا کہ کوئی کام ہے آپ کو تو اس نے بولا کہ مجھے کام ہے میں آ جاؤں گا دو دھائی بجے اس کے بعد یہ گیا ہے اس کا نمبر 104 اور لا پتہ بھی کوئی معلومات نہیں ایک رات کو زبیر کو اس کے دوستوں نے فون کر کے شیرپاو کالونی بلوائیا جس کے بعد وہ لا پتہ ہو گیا گھر والے رات کو اس کا انتظار کرتے رہے مگر رابطہ کرنے پر اس کا موائل فون بھی بن جا رہا تھا اگلی صبح زبیر کے گھر والے اسے ڈھونٹے رہے اور پھر انہوں نے زمان ٹاؤن تھانے میں اس کی گمشودگی کی ریپورٹ درج کروا دی لیکن پولیس نے حس پر روایت کائلی اور سستی سے کام لیا زبیر کے مامو کا کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ان کا بیٹا کہیں گھومنے چلا گیا ہوگا ہم نے جو اس کو جیسے بچے بتا رہے ہیں کہ بھئی دوڑ آئی بجے میں آؤں گا جب زبیر اپنے گھر واپس نہ آیا تو اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے لیکن وہ کیا کر سکتے تھے اس لیے کہ پولیس والوں نے ابتدائی طور پر اس کی گمشدگی میں کوئی دلچسپی نہ لی آئیے دیکھتے ہیں کہ مقتول کے گھر والوں کو کس پر شکت نہ پولیس کی بے حصی کے بعد زبیر کے گھر والے اپنی مدد آپ کے تحت اسے ٹھونٹے رہے اور تین روز بعد زمان ٹاؤن پولیس نے بھی زبیر کی گمشدگی کی باقاعدہ اف آئی آر درج کر لی جس کے بعد انویسٹیگیشن پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا زبیر کے گھر والوں کو اس کے دوستوں پر شک تھا اور گھر والوں کی نشاندہی پر ہی پولیس نے زبیر کے دو دوستوں احمد اور انس کو حراست میں لیا تو دورانے تحتیش ملزمان نے انکشاف کیا کہ زبیر کو انہوں نے اسی دن قتل کر کے اس کی لاش قائدہ باد شیرپاو کالونی کے گندے نالے میں پھینک دی تھی اس انکشاف کے بعد پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر لاش کو نالے سے برامت کیا ملزم احمد کی گرفتاری کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کو ملزمان نے بتایا کہ زبیر کو اس کے دوست آزان نے انس کے نمبر سے فون کر کے قائدہ باد اپنے گھر بلوایا تھا جہاں آزان کے مامو مزمل نے پہلے منصوبہ بندی کے تحت زبیر کو شربت میں بہوشی کی دوا ملا کر پیلائی اور پھر انہوں نے زبیر کو پیٹ اور گردن پر چھونیوں کے وار کر کے قتل کیا جس کے بعد انہوں نے مقتبول کی لاش کو شیرپاو کالونی کے قریب سے گزرنے والے نالے میں پھینک دیا جب اس کو انہوں نے بہوش کیا اس کے بعد مطلب تلاشی کی دی اس کے بعد دوان کی چاہ بھی نہیں اس کے بعد انہوں نے اس کو چھونیوں کے وار سے قتل کر دیا یہ تینوں ہوئی پہ جیسے اس کے بعد قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو رسل سے بانھ گئے پھر ایک کٹا بوری ہے اس کے بعد یہ لے گئے اس کو قائدہ باد کے علاقے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پیسوں کی لالش میں آ کر زبیر کو قتل کیا ملزمان نے دورانے تفتیج بتایا کہ مفروض ملزم مزمل شاہ کو دوبی جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے اس نے زبیر کو بہوش کر کے اس کی جیب سے دکان کی چابی نکالنے کا منصوبہ بنایا ملزمان کے بقول وہ زبیر سے دکان کی چابی لے کر دکان سے نکدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹنا چاہتے تھے لیکن زبیر کے قتل کے بعد جب انہوں نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس چابی نہیں تھی احمد ملزم بقول احمد کے انہوں نے بلایا اس کو یہ تھا کہ ہم سارے دوست کھٹے ہیں آج آؤ رات کا کھانا ادھر ہی کھاتے ہیں مطلب ایک جیسے دوستوں کی جیدرنگ کے ساتھ سپلائے اس بانے سے بلایا ادھر اس کو اب گلے گئے ازان والے کمرے میں جہاں انڈریڈی وہ نین کی گولیوں لیا معاملہ انہوں نے دیا ہوا تھا اس نے پیا اور یہ دوش ہو گیا انہوں نے اس کو سرچ کیا اس کی نہیں ملا اس سے کوئی پھر انہوں نے اس کو اس بات کو چھپانے کے لیے کہ یہ بات ایشو بن جائے گا ہمیں اس کو لائے اس نے ان کی بولیاں نہیں ہوگی تو کچھ فیرنا ملزم بنایا زبیر کو قتل کرنے کے لیے اس کے دوستوں نے کیا منصوبہ بنایا اور جب وہ منصوبہ ناکام ہوا تو ملزمان نے اسے قتل کرنے کے لیے دوبارہ کس منصوبے پر عمل کی ملزم احمد کی گرفتاری کی اطلاع ملنے کے بعد اس وعدات کے مرکزی ملزمان آزان اور مزمل کراچی سے فرار ہو گئے ملزم احمد نے سما کرائم سین کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ زبیر جب آزان کے گھر آیا تو اسے مزمل شاہ نے بے ہوشی کی گولیاں شربت میں ملا کر پلا دی لیکن اسے کچھ نہیں ہوا زبیر جب اٹھ کر جانے لگا تو ملزمان اور آزان نے اس پر چھونیوں کے وار کیے جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ملزم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے ملزمان کے ساتھ مل کر مقتول کی لاش کو پلاسٹک کے بھورے میں بند کیا اور پھر موٹر سائیکل کے ذریعے لاش کو گندے نالے میں پھینک دیا تھا مزمل شاہ کو جانا تھا دبائی تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو آزان نے بولا ان کی دکان ہے ان کے پاس کاروبار ان کے پاس پیسہ ہے تو مزمل کا پلین بنا بولتے اس کو بلا اس کو ماریں گے بولتے مارنے کی بات نہیں کی تھی کیوں جوٹ بول ان کے پاس کو بلا اس کو بیوش کر کے اس سے چھابیاں نکال کے اس کے دکان سے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیں گے لیکن وہ جیسی آیا تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا سیزا مزمل شاہ نے اس کو مار گئی پھر میں ایک دم پیچھا ہے میں نے اس کا ہاتھ رکا مزمل کا اس نے میں کو زور سے دکھا دیا اس نے دکھا دیا میں ادھر گیرا مزمل نے جب تک تین چار وار کر لیا احمد کے ساتھ گرفتار ہونے والے دوسرے ملزم انس کا کہنا تھا کہ اس کا صرف اتنا قصور ہے کہ زبیر کو ازان نے اس کے موبائل فون کے ذریعے کال کی تھی اس کے اس قتل کی واردہ سے کوئی تعلق نہیں ملزم احمد مقبول زبیر کا دوست تھا اور زبیر کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی گھر والوں کے ساتھ زبیر کو ڈھونڈنے کے ادھاکاری بھی کرتا رہا ازان نے بولا میرے کو موبائل چاہیے بات کرنے میں نے موبائل دی دی اس کو پھر احمد میرے پاس ہی گڑو آزا اس نے کوئی بات کری نہیں کری وہ پتہ نہیں ہے پھر موبائل یہ میرے کو نہیں معلوم اس نے کیا بتایا کہ اس کو فون دیتا ہے دوست کو فون کرنے ہے زبیر کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے زبیر کو ان لڑکوں سے دور رہنے کا بھی کہا تھا آخر برے دوستوں کی صحبت ہی اس کی جان لے گئی پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول زبیر دوستی کے بھروسے میں مارا گیا ملزمان نے لاش کو نالے میں بہا دیا تھا تاکہ وہ سمندر کی طرف بہہ کر نکل جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا قتل یہ کیا کہ وہ اس پہ تھے کہ یہ ہوش میں آ گیا اور یہ یہ ساری کہانی جا کے کھول دے گا اپنی اس خوف کی وجہ سے کہ اغوا تو ہوئی گیا یہاں سے چلا گیا ارادہ ہے قتل انہوں کے لئے جانے کا مقصد تو یہی تھا وہ اس خوف سے بچنے کے لیے انہوں نے بچا مار اور مارنے کے بعد انہوں نے مطلب اس کو نالے میں پھیکے ہی اس وجہ سے کہ وہ نالا جاتا ہے سیدھا سمندر میں یہ تو مطلب لکیلی کمینت تھی اللہ کا کرم تھا کہ یہ باڈی روک گئی نہیں تو یہ وہاں سے چلتی تو اس نے آگے جا کہ سمندر میں گرنا تھا پھر تو باڈی ڈونٹ نہیں رہتے زبیر کے بھائی عمران نے الزام لگایا کہ احمد نے ان کی دکان سے پچاس ہزار روپے بھی چورائے تھے لیکن اس وقت انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا لیکن اس بار تو احمد نے حد ہی کر دی جرائم پیشہ افراج چاہے کس عمر سے بھی تعلق رکھتے ہوں اسے دوستی کرنے والوں کو ایک دن نقصان ضرور ہوتا ہے مگر کم عمر لڑکوں کو اس طرح کی دوستیوں میں مال کے ساتھ جان کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے کیا ممن نعیم خان کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی بری صحبت میں بیٹنے والے نوجوانوں پر برے اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں جس کے بعد نہ تو وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں تو ان کا مستقبل خراب ہونے سے بچ سکتا ہے پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مقتصر سے وقت ایک جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید ممتہ کا جذبہ جب جانوروں میں اتنی شدت سے پایا جاتا ہے تو اقل و سوج بوجھ رکھنے والے انسانوں میں اس جذبے کی کیا حد ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں مگر اس دنیا میں جہاں نیکی کی قوتیں موجود ہیں وہاں شیطانی قوتیں بھی ہر وقت سرگرم رہتی ہیں جو انسان کو برے کاموں کے لیے ورغلانے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں لاہور میں ایسی ہی شیطانی قوتوں نے ایک ماہ کو اپنے جال میں ایسا جگرہ کہ وہ اپنے ہی معصوم بچوں کی جان کے درپے ہو گئی آئیے جانتے ہیں کہ جب انسان نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے لیے رشتوں ناتوں کی کوئی اہمیت کیوں نہیں رہتی قلعہ گجر سنگھ کا رہشی سائمن سلیم محنت مزدوری کر کے اپنے کمبے کا پیٹ پال رہا تھا اس کی بیوی چند روز قبل دونوں معصوم بچوں تین سالہ مریم اور دو سالہ جارج کو لے کر اپنے میک کے چلی گئی ایک روز سائمن کو کسی رشادار نے بتایا کہ اس کے بچے انتہائی برے حال میں ہیں اس کی بیوی نے بچوں کو بکروں کے ساتھ بان کر رکھا ہوا ہے جس پر وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں سسرال پہنچ گیا کیا باقی سائمن کے بچوں کو جانوروں کے ساتھ بان کر رکھا گیا تھا کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے سائمن بچوں کو لینے پہنچا تو اس نے بچوں کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین سرگ گئی اور کلیجہ مو کو آ گیا آئیے جانتے ہیں کہ ماسوم بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا سائمن جب اپنے سسرال پہنچا تو اس نے بچوں کا پوچھا اس کی بیوی انیتہ نے کہا کہ وہ اوپر والی منزل پر ہیں سائمن بھاگم بھاگ اوپر گیا تو دیکھا کہ اس کے ماسوم بچے جانوروں کے ساتھ بندے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے جسم جلا ہوا تھا اور تشدود کے نشانات بھی تھے سائمن نے بچوں کو اٹھایا اور لے کر سبتال جانے لگا تو اس کے سسرال والوں نے بچے چھیننے کی کوشش کی جس بار اس نے شور مچا دیا تو محلیدات جمع ہو گئے بچوں کو فوری تبیمداد کے لیے حسبتال پہنچا دیا گیا جہاں انہیں تبیمداد دی جا رہی ہے محلیداروں کی اطلاع پر پولیس بھی موقع پر آ گئی پولیس ہیں بچوں کی ماں انیتہ اور اس کے تین رشتاداروں کو گرفتار کر کے مقدماندج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے انہوں نے بچوں کو پتہ نہیں کس طرح سے جلایا ہے میں نے جب چھڑوایا ہے بچوں کو جا کے بچے بکرا کفن موبتی کینڈل ہوکا کولے سب کچھ بچوں کے پاس پڑا ہوا تھا انہوں کے ساتھ میں نے بہت زورزمائی کر کے ادھر سے بچے نکالے ہیں کھولے ہیں انہوں نے مجھے بہت مارا بھی ہے اس لڑکی نے بھی ڈانگوں کے ساتھ اس نے ڈونیوں کے ساتھ اس میری عورت نے بھی میرے بال پکڑے رکھے ہیں وہ ایک بچہ ہے نیچے انہوں کا بیٹا انہوں نے بھی مجھے ماری رکھا کیا کوئی ماں اتنی صفاق ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بچوں سے جانوروں جیسا سلوک کرے انیتہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی آئیے جانتے ہیں سیمن کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ بچوں پر جنوں کا سایہ ہے اس لئے ان کے جن نکالنے کے لیے انہیں جانوروں کے ساتھ باندھا تھا ظالم آم بچوں کو مومبتی سے جلاتی اور گرم سلاخوں سے ڈاکتی رہی جس کا سیمن کو کچھ علم نہ تھا سیمن کا کہنا ہے کہ ظالم نے معصوم بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی رحم کی مستحق نہیں وہ اس کے ساتھ انہوں نے سارا انہوں کو باندھا ہوا تھا ایسے کر کے اور گلے میں رسینے ڈالی ہوئی تھی جب میں نے کھول آئے نا جا کے اور گلوں میں رسینے تھی دونوں بچوں کے اور پاؤں بھی بندے ہوئے تھے اور بچے سارے جلے ہوئے تھے محلے داروں کا کہنا ہے کہ انیتا صفلی علم سیکھ رہی تھی اور اس کے تجربے بچوں پر کرتی تھی گھر سے اکثر بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی مگر محلے داروں کو یہ علم نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے یہ عورت ماں کہلانے کے بھی قابل نہیں کیا کوئی ماں ایسا سوچ بھی سکتی ہے اس کی میسیز نے اپنی پوپو کے ساتھ مل کے کالا علم سیکھنے کے چکر میں بچوں کو ساتھ بلی کا بکرہ بنا کر اس بکرے کے ساتھ باندھ کے تشدد کیا گیا ہے اور اس کو بچوں کے پیٹ پر سکر ہاتھ جلے ہوئے ہیں پاؤں جلے ہوئے ہیں ان کی کمر پہ بھی چوٹیں ماری گئیں ہیں اور ان کے جسم پہ نشان زیادہ ہیں دماغی حالہ دروستہ ہے بلکل ٹھیک ہے اچھی کام کرتی ہے جواب کرتی ہے وہ بھی لیکن یہ ہے کہ وہ کالا علم سیکھنا چاہتی ہے بچوں پر کیوں ظلم کیا گیا انہیں جانوروں کے ساتھ کیوں باندھا گیا صفاق ماں کا کہنا ہے کہ اس نے ایسا بچوں کی بھلائی کے لیے کیا اور اسے اپنے کیے پر کوئی پشمانی نہیں پولیس سراسل میں انیتا نے بتایا کہ اسے ایک بابے نے بتایا تھا کہ بچوں پر جنوں کا سایہ ہے اور اسی کے کہنے پر بچوں سے جن نکالنے کے لیے وہ ایسا کرتی رہی یہ میرے کار گئے سی بچی تو ہوتے ہیں بزرگ ٹھیک ہے بزرگ آنڈے نے انہا نہیں منو دسیا بھی تیرے بچے آنڈے نے تیرے بچے سے چیز آنے تیرے بچے سے چیز آنے تیرے بچے آنڈے میں اپنے بچے آنڈے تیرے بچے آنڈے میں ایک کام کھیتا ہے بھائی ترس آنڈا سی اہی سکینی سمیچوں کی ستریکے چلے یا نیک اندرسی بھی سائی ہو پولیسیں ملزمان اور اس کے ساتھیوں سے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق ملزمان کی نشاندے ہی پر عامل کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اسے بھی جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا قیمہ مینک ساد نوید کے ساتھ آمیش ازاد سما لہور تو ہم پرستی میں ڈوبے بہت سارے جاہل اور انپڑ افراد بعض دفعہ بے رہم لوگوں کے کہنے پر آ کر جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے ہی ذات کے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے والوں میں پڑے لکھے افراد کی بھی کمی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر، یوٹیوب اور فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی